سپین میں یہی حال تھا کرتبہ، غرناتہ، بلینشیا، باغات ہر طرف ربد الرحمن الداخل اور الناسد دونوں نے خاص طور پر اس نظام کی طرف توجہ کی اور کرتبہ کے لیے تو بالکل ایک الگ نہر بنائی گئی اس سے وہ شہر آباد ہوا اور وہاں سے اس کے قرب وجوار میں باغات آباد ہوئے آج تک وہ نہر جاری ہے اور وعد القبیر آج تک ہے ہم نے دیکھی ہے پتھر کا بہت بڑا پل یہ عثمان کا بناو ہے سترہ محرابی ہیں عثم اور اب تک پانپانی کا نظام چلتا ہے اور یہ مسلمانوں کی یادوار موجود ہے یہ وہی وعد قبیر ہے جس کے متعلق اقبال نے جس کے کنارے بیٹھ کے کہا کہ وعدی کوہ سار میں گھر کے شفق ہے صحاب لالے ودفشان کے دھیر چھوڑ گیا آفتاب سادہ و پرسوز ہے جخترِ دہتاں کا کھیت پشتیِ دل کے لیے فیل ہے حیثِ شباب آبِ روانِ قبیر یہ اس وعد القبیر کی نہر ہے یہ اس کا درجہ ہے اب دک جاری ہے آبِ روانِ قبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا عالمِ نو ہے ابھی پردہِ تقدیر میں میری نگاہوں میں ہے اس کی سہر بے ہجاب پردہ اُتھا دوں اگر چہرہِ افطار سے لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تا جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روحِ امم کی حیات کشمکشِ انقلاب صورتِ شمشیر ہے دستِ قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب نقش ہیں سب نا تمام خونِ جگر کے بغیر نغمہِ سوداِ خام خونِ جگر کے بغیر یہ وہ وادیِ قبیر کا دریا اور نہر ہے جہاں پر اقبال نے یہ اشارت کہے تھے یہ مسلمانوں ہی کا کام تھے افریقہ میں چلے جائیے ایشیا اور سپین اور یورپ سے نکل کے افریقہ میں مسلمان گئے تو سہرہ جو کہلاتا ہے سہارہ کا علاقہ اب بھی آپ اس کو نقشے میں دیکھ سکتے ہیں اس کو کراس کر کے تم وقت پو اور چارڈ لیکھ تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں نے تین راستے مکالے اور ان کی لمبائی دو ہزار میل کے قریم بنتی ہے اور مسلمانوں نے عربوں نے یہاں اور بہت سے کام پانی کے کیے انہوں نے ہر جگہ ہمام قائم کیے کیونکہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی تلقیم کی تھی کہ اتطہور شکر الیمان پاک رہنا صاف رہنا یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے اور مسلمانوں میں خاص احتمام راہ کہ پانی کو استعمال پریں وصل پریں اور پانچ وقت تو وضو تو ہے ہی ہے اور اس وقت جورت میں یہ حال تھا کہ عیسائیوں کے نصیق نہانا ایک بہت بری حرکت سمجھی جاتی تھی اور ان کے جو پادری گزریں اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو ایسے ایسے بھی اولیاء اکرام تھے ان کے ہاں جنہیں ساری زندگی رسل نہیں کیا نہائی نہیں اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ناپاک رہنا دندہ رہنا یہ زیادہ اچھا تھا اور جس آدمی کا اخلاق گر جائے کہتے تھے وہ نہاتا یہ ترائبہ تھی سلیبیا ان کا نام تھا ان کے متعلق بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ انگلیوں کے علاوہ ساری زندگی جس ان کے کسی حصے پر انہوں نے پانی نہیں لگایا ایسی ایسی خان کائیں تھی جہاں سو سو سے زیادہ ایسی ننز رہتی تھی جنہیں ساری زندگی نہ نہائیں اور نہ پاؤنڈ شام میں تھے سائمن یہ عیسائی راہب کا نام تھا ساٹھ فٹ اونچا ستون اس نے بنایا اور اس ستون کے اوپر ایک چھوٹا سا چھت دلوایا اور تیس سال تک سردی اور گرمی میں وہاں پڑھا تھا بس یہ خدا کے قرب کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اس نے بنایا اور اپنی جسم کو رسی سے اس نے باندھ لیا حتیٰ کہ رسی گوشت میں پیوست ہو گئی اور گوشت کل سڑ گیا جو کیڑے گرتے تھے اسے اٹھا کر خود زخم پر رکھ لیتا تھا لوگوں کو بڑا اعتقاد ہوا لوگوں نے کہا سبحان اللہ خدا تک پہنچنا تو بس ایسی نفس کشی کرنی چاہیے اور پھر ہوتے ہوتے لوگوں نے سیڑھیاں لگا کے اوپر کھانا پہنچانا شروع کر دیا اور اوپر جو کچھ بھی گندگی تھی اسے نیچے اتار کر لے آتے تھے ماذ اللہ اللہ کی معرفت یہ طریقہ تھا جو ان لوگوں نے شروع کیا ہوا تھا اور پھر اسی طرح اس بارویں صدی میں ستونوں پر رہنے کے رواد شروع ہوئے اور بہت سے لوگوں نے ستون بنا لیے اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں نہایا فان جا سکتا تھا کہ جب سلیدی جنگیں ہوئی ہیں اور یورپن یہاں آئے ہیں تو انہوں نے یہاں آ کر دیکھا کہ ہمام قائم ہے ایک کرتبہ شہر میں ایک ہزار سے کم ہمام تھے تو پہلے تو انہوں نے فترے دیئے اور انہوں نے کہ یہ اسلامائزیشن ہے اگر کوئی آدمی نہاتا ہے اور یورپ میں ایسی چیز قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ اسلام کو دعوت دیتا ہے یہ نہانے کا رواج ختم کرو پانی کا استعمال ختم کرو لیکن فترت سے یہ تک کر لینا کب تک باقی رہتا آخر کار ہمام مسلمانوں کے ذریعے سے وہاں منتقل ہوتے رہے ہوتے رہے یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بنا پڑی اور لوگوں نے عیسائیت کے اس معرفت کے معرفت کے طریقے کو جو کہ ویسے ہی غیر فتنی تھا رد کر دیا پرانے بادشاہ ان کے سامنے بولنا موت کو دعوت دینا تھا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ غصر اڑوا دیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ بلا جرم کے ایک ملزم کو مجرم بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی یا زندگی دونوں سے کچھ بھی محروم کیا جا سکتا تھا یہ اسلام تھا یہ عرب تھے یہ مسلمان تھے جنہوں نے دنیا کو یہ سکھایا کہ حریت فکر کیا چیز ہے ذہنی آزادی کسے کہتے ہیں خلیفہ وقت کوئی کام کرے اور وہ شریعت کے خلاف ہو تو اسے سمجھانے کا طریقہ کیا ہے سپین میں حکم کی حکومت تھی اور امیر المومنین حکم بڑے پڑے لکھے آدمی تھے اس کی سوانے میں لکھا ہے کہ اس کا جو ذاتی کتب خانہ تھا سٹیٹ کے علاوہ اس میں دو لاکھ کتابیں ایسی تھی جس پر اس کی قلم سے کوئی نہ کوئی نشان لگا ہوا تھا اس پر دستخط کرتا تھا کوئی عبارت اسے پسند آتی تھی تو اس پر نشان لگا دیتا تھا کسی پر تنقید لکھنی ہوتی تھی تو اس کے حاشیے پر تنقید لکھتا تھا یہ امیر المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حکم دو لاکھ کے قریب کتابیں اس کی نظر سے گزری تھی اب کون مسلمان ہے جو اتنا پتھتا ہوا خاص طور پر حکمران انہیں پڑھنے پڑھانے اس کی عادل جسمی اس کی تقریر میں سن لی کوئی بات اس کی تقریر میں سن لی وہی نقل کرتے رہے اس نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا حکومت دی تھی جیسے خلیفہ منصور نے بغداد میں حکومت قائم کی اور کوئی خط ایسا تھا جس کو نہیں دینا چاہیے تھا حکم کو اور اس کے ایک نوکت میں لا کے دیا اور حکم کو اس سے شدید غصہ آیا اور اس سے حکم دیا کہ جو ہاتھ یہ خط لے کے آیا ہے اس ہاتھ کو ہی کاٹ دیا جائے زیاد بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ اس موقع پر بیٹھے دیتے اور وہ لوگ اپنے سات دانشوروں کو فقہا کو اللہ کے مخلص بندوں کو رکھتے تھے حکومت کے کام پھر چلا کرتے تھے اسی لیے لوگوں میں امن تھا اور امن کے نتیجے میں لوگوں کے پاس انصاف تھا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انصاف پہلے قائم ہو اور امن بعد میں ہو تو وہ الٹی بات کرتے ہیں امن کے نتیجے میں انصاف آیا کرتا ہے انصاف کے نتیجوں میں امن نہیں آتے تو اس نے حکم دیا کہ اس ہاتھ کوئی ضائع اکرا دیا جائے تو غیاد رحمت اللہ علیہ بھولے انہوں نے کہا اللہ تعالی امیر المومنین کو اچھے کاموں کی توفیق دے میں ایک بات آپ کو بتاؤں میں مدینہ منورہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا اور انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قضم غیزن جس شخص کو غصہ آ جائے اور وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اپنے غصے کو نافذ کر سکے اور اس کے باوجود وہ صبر کر لے اور اپنے غصے کو تھام لے امنا و ایمانا یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے دل کو امن والا رکھیں گے اور ایمان اس کے دل میں دنیا میں بھر دیا جائے گا تو اس نے اپنے حکم کو فوراں واپس لیا اور جب غصہ چندہ ہوا تو چندگا اللہ انہ مالکن حدسک بہذا اللہ کی قسم کھاؤ کیا واقعی امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے تو سیاد رحمت اللہ علیہ کہا اللہ انہ مالکن حدسنی بہذا آہا اللہ ہی کی قسم کھاتا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی واقعی اگر آپ کو پڑھنا ہو تو نفتیب من غصن اندلس الرقیب شیخ احمد بن محمد المقرد المثانی کی کتاب ہے اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر دو سو سڑ سٹھ کہ آپ اس واقعی کو دیکھ سکتے ہیں اندلس پہ بہترین کتابیں سپین پہ جو لکھی گئی ہیں ان میں سر فہرس کتابوں میں سے ایک کتاب نفتیب ہے جس کو پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ اندلس میں کیا ہو رہا تھا وہاں کی حکمرانی کیسی تھی وہاں سے عام لوگ کہتے تھے یہ حریت کی فطر یہ اسلام نے دی تھی اور اسلام نے بتایا تھا کہ بادشاہ تنطید سے بالا نہیں ہوا کرتے کی کب مسلمانوں کا ذکر کریں کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا کیا دیا تھا اسی لیے اندلس پہ حسین حالی نے جو مسدس لکھی ہے اگرچہ یہ حوالہ تھوڑا سا طویل ہے لیکن آپ سنیے وہ کیا کہتا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے ہیں اس میں کئی جگہ اسی کے اشارے مل گائیں گے دنیا کی عدم ترقی کا ذکر کرتا ہے اور دنیا کی جہالت کا ذکر کرتا ہے پر حالی کہتے ہیں نہ رستہ ترقی کا کوئی کھلا تھا نہ زینہ بلندی پہ کوئی لگا تھا تو سہرہ انہیں قطع کرنا پڑا تھا جہاں نقش پا تھا نہ شورد ارا تھا جو ہی کان میں حق کی آواز آئی لگا کر میں خود ان کا دل رہنوائی گٹا اک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی پڑی چار سو یک و یک دھون جس کی پڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی جو ٹیگس پہ گرچی تو گنگا پہ برسی رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کیا امیوں نے جہاں میں اجالا ہوا جس سے اسلام کا بول بالا ہوتوں کو عرب اور رجم سے نکالا ہر ایک دوبتی ناؤ کوجا سنبھالا زمانے میں پھیلائی توحید مطلق لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں ہوئی آتش حبصرد آتش قدوں میں لگی خاک سی ارنے سب معبدوں میں ہوا کیا تصوی اخلاق روحانیوں نے عدب ان سے سیکھا سفاہانیوں نے کہا بڑھ کے لبے کے عزدانیوں نے ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا کوئی گھر نہ دنیا میں تاریخ چھوڑا ارسلو کے مرتفنوں کو جلایا فلاتون کو زندہ پھر تک دکھایا ہر ایک شہر و کریے کو یونہ بنایا مزا علم و حکمت کا سب کو چکھایا کیا برطرف پردہ چشمے جہاں سے جگایا زمانے کو خوابے گرا سے ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساغر ہر ایک گھاٹ سے آئے سہراب ہو کر گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر گرا میں لیا باندھ حکمے پہ امبر کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سنجھو جہاں پاؤ اپنا اسے مال سنجھو یہ ہے وہ حدیث جو آپ پہلے آپ کے سامنے رکھی تھے ہر ایک قلم تیف ان کے جویا ہوئے وہ ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ سلاحت میں بے مثل و یقع ہوئے وہ سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی امارت ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت کیا جا کہ آباد ہر ملک بیران مہیا ہمارے ملک کی راحت کے سامہ خطرناک تھے جو پہاڑ اور بیابا انہیں کر دیا عرش کے سہنے گلستان بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب تو دنی کی لگائی ہوئی یہ ہموار تڑکیں یہ راہیں مصفہ دو ترپہ برابر طرفوں کا سایا نشان جا بجا میل و فرسخ کے برپا سرے راہ پوئیں اور سرائیں مہیا انہیں کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے اسی کافلے کے نشان ہیں یہ سارے وہ کافلہ مسلمانوں کا تھا مدت ہوئی گزر گیا تو میرے کاروان مدت ہوئی مٹی میں مل گئے اور مسلمان ایک قوم تھی دنیا میں جس کا سرمایہ سچائی تھا مدت ہوئی بیچار قبروں میں چلے گئے اور ان کی جگہ انہوں نے لے لی جو اپنے ان کو مرغوب سہر و سفر تھا ہر اک بر عاظم میں ان کا گزرت تمام ان کا شانہ ہوا بہر و برت جو لنکا میں دیرا تو بر بر میں گھرت وہ گنتے تھے یکسا وطن و سفر کو گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت در کو جو ہم کہتے ہیں کہ اس سارے سائنس کی بنیاد اور دنیا میں اس ساری راحت یہ مسلمانوں کے صدقے میں حالی بھی یہی کہتے ہیں آگے دیکھیں جہاں کو ہے یاد ان کی رفتار اب تک کہ نقشے خدم ہیں نمودار اب تک ملائیہ میں ہیں ان کے آثار اب تک انہیں رو رہا ہے ملیبار اب تک حمالہ کو ہیں واقعات ان کے ازبر نشان کے باقی ہیں